آج کی تازہ ترین بریکنگ نیوز آج کل لو سینٹوس میں بہت ہی عجیب و غریب گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں اور ابھی تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے کہ لو سینٹوس کے دوڑ دراز کے سہراؤں سے دبی ہوئی گاڑیاں مل رہی ہیں جن کی مالیت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہے اور جیسے ہی یہ نیوز وائرل ہوئی تو بہت سے لوگوں نے سہراؤں کا روح کر لیا اور گاڑیاں ڈھونڈنے کے لیے پہنچ چکے ہیں ایف ایمیوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جلدی سے ارے سنچین یہ پینچین کسا کون سا کام پڑ گیا بھائی ہمیں بتائے بغیر بھاگ گیا ایفین بھی مجھے بھی نہیں پتا یار میں بھی آپ کے ساتھ ہی بیٹھا تھا یا ہم میں نے اسے پوچھا بھی لیکن اس نے بتایا نہیں ارے آجا آجا بھائر دیکھتے ہیں بھائی کس طرف گیا ہے وہ ارے میری بائک لے کے چلا گیا بھائی صاحب گیا کس طرف ہوگا ایفین بھی مجھے کیا پتا یار یہ تو پینچین آ کے ہی بتائے گا ارے آنے تو بھائی اسے پھر بتاتے ہیں چل کوئی نہیں آجا گا بھائی آجا چوب کے پاس چلتے ہیں ارے بھائی کیا بات ہے کہاں سے گھوم پھر کے آ رہے ہو ارے گھوم پھر کرنی بھائی گھر پر ہی تھے ہم لوگ وہ پینچین کہیں گیا ہے ارے بھائی کیا مطلب پینچین کہاں چلا گیا ارے یہی تو دکھت ہے بھائی وہ بتا کہاں نہیں گیا کہاں چلا گیا لیکن گھائیز ابھی دیکھتے ہیں بھائی پینچین کتنی دیر میں واپس آتا ہے ایفین بھی لیکن کیا آپ نے یار اس نیوز پر گور کیا جو دبی ہوئی گاڑیاں کے بارے میں تھی ارے ہاں بھائی وہ پتہ نہیں کیا سی نا یار دبی ہوئی گاڑیاں لوگوں کو مل رہی ہیں ارے بھائی کونسی نیوز مجھے بھی بتاؤ نا ارے کوئی نہیں بھائی ابھی ابھی ہم نے صبح صبح نیوز سنی ہے کہ لو سینٹوس میں لوگوں کو دبی ہوئی گاڑیاں مل رہی ہیں ارے بھائی کیا بات کر رہے ہیں پھر تو ہمیں بھی کبھی دھونڈنی چاہیے ایسی دبی ہوئی گاڑی جس کی قیمت کروڑوں میں ہو ارے چو بھائی وہ بھی یہی بول رہے تھے کہ ان گاڑیوں کی قیمت کروڑوں میں ہے ارے بھائی پھر تو لازمی ابھی جانا چاہیے ایسی گاڑیاں دھونڈنے کے لیے ارے چھوڑو بھائی ہم لوگوں نے ایسی گاڑیاں کیا کرنی ہیں ایسی گاڑیاں لیکن پھر بھی مزہ تو آئے گا نا انہیں دھونڈنے میں ایسی تو فائنلی گائز میں ایک ٹوٹرک لینے گیا تھا اور فائنلی میں ٹوٹرک لے کے واپس گھر پہ آ چکا ہوں ابھی جلدی سے فرینگ بھی یہاں کو بتاتے ہیں اور اس وقت کا ہم نے کرنا کیا ہے وہ آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا اور بھائی یہ تو پینچین کی آواز ہے تم لوگ بول رہے تھے وہ کئی گیا ہے وہ تو ادھر ہی ہے ارے آئی تینک پینچین آگیا ہے بھائی جلدی سے آؤ دیکھتے ہیں وہ کیا بول رہا ہے آرے ہاں پینچین کیا بات ہو گئی یہ تو ایک ٹوٹرک ہے ارے تو کوئی نیا بزنس تو نہیں سٹارٹ کرنے والا ایسی باتیں کر رہے ہیں میں نیا بزنس کیوں کھولوں گا یہ ایک ٹوٹرک ہے جو آج ہمارے کام آئے گا ارے یہ ٹوٹرک بھائی ہمارے کس کام آنے والا ہے فرنک بھی ہے کیونکہ یار ہم لوگ جا رہے ہیں دبی ہی گاڑیاں کو ڈھونڈنے کے لئے ابے کیا مطلب ہم لوگ دبی ہی گاڑیاں ڈھونڈنے کے لئے جائیں گے یہ فرنک بھی ہاں یار ارے بھائی پینچین میں بھی کلوے کو یہی بول رہا تھا کہ بھائی ہمیں جانا چاہیے وہ دبی ہی گاڑیاں ڈھونڈنے کے لئے جن کی مالیت کروڑوں کی ہو یہ فرنک بھی ہاں ہاں یار اس لئے تمہیں آئی ٹوٹرک لے کے آ گیا کیونکہ ہمیں جانا پڑے گا وہ گاڑیاں ڈھونڈنے کے لئے اگر آپ کو وہ گاڑیاں نہیں چاہیے تو ہمیں دے دے نا اچھا بھائی صاحب لیکن تم لوگ وہ گاڑیاں ڈھونڈوں کے کہاں پر یہ فرنک بھی اس کی ٹینچن آپ مطلب لو بھائی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے یہ بھی آپ جیسے گھٹیا ڈرائیور کو یار میں یہ ٹوٹرک دینے بھی نہیں والا یار یہ ٹوٹرک میں آج خود ہی چلاوں گا بھائی صاحب بستی مار دی یار اس نے تو بھائی اس نے ٹھیک ہی تو بولا تیرے جیسا کھٹارا ڈرائیور اگر اس ٹوٹرک پر بیٹھ گیا تو اس کی تو حالت پتلی ہو جائے گی نا آپ زیادہ باتیں مسنو جلدی سے ٹوٹرک میں بیٹھو ایف ایم بھی ٹھیک ہے یار ابھی بیٹھتے ہیں تو چلو بھائی ہم لوگ بیٹھ چکے ہیں ٹوٹرک کے اوپر تو فائنلی گائی صبح صبح نیوز سنی تھی ہم نے کہ دبی ہوئی گاڑیاں لوگوں کو مل رہی ہیں اس لیے سینچین پینچین کے کہنے مار بھائی صاحب ہم لوگ بھی جا رہے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں کوئی گاڑی ملتی ہے یا نہیں مجھے تو نہیں لگتا بھائی ہمیں کوئی گاڑی ملے گی ایف ایم بھی آپ کی بہت کالی زبان ہے یار ایسے شباب ہم نے موزے مجھ نکالو ہمیں آج بہت ہی خطرناک گاڑیاں ملیں گی آرے نہیں ملنے والی تم لوگ ٹانچن مطلو اور بھائی میں تو آج مزے سے بیٹھا ہوں اور یہ کیا کر دیا سینچین کے بچے دیکھ لیں اپنی ڈرائیونگ دیکھ لیں وہ ڈیر کو مار دیا تونے ایف ایم بھی میں نے جا انبوج کے نہیں مارا وہ ایسے ہی سامنے آ گئی تو گائیز میں تو آج مزے سے بیٹھا ہوں مجھے آج ڈرائیونگ نہیں کرنی پڑ پینچین جہاں وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے آج دیکھتے ہیں بھائی پینچین کی ڈرائیونگ کیسی رہتی ہے ایف ایم بھی میں بہت خطرناک ڈرائیونگ ہوں یار اوہے کیا بہت خطرناک ڈرائیونگ ہوں اوہے تونے سائک بولا تھا بھائی بہت ہی خطرناک ڈرائیونگ ہے یہ تو اور دیکھ بھائی کا پہاڑی سے نیچے گرا دیا اورے بھائی تو کیسے چلا رہے بھائی گاڑی مجھے چلا رہے سے پینچین کے بچے تو نے میرا تر پوڑ دیا یہ پینچین یارا رام سے گاڑی چلاو یار یہ کیوں پہاڑی سے نیچے گرا دیا ہاں میں ابے کیوں پینچین اب مزے آیا بھائی مجھے بولتے ہیں کہ تیری ڈرائیونگ نے ٹھیک یہ تو بھائی مجھ سے بھی خٹارا ڈرائیونگ نکلا پینچین کا بچہ یہ بھائی بہت دیر پا چلائی نا گاڑی اس لیے یار یہ ہو گیا تھوڑا بہت لیکن چلتا ہے نا ارے تھوڑا بہت نہیں چلتا بھائی صاحب آرام سے گاڑی چلا آرام سے کہیں بھائی میرا بھی سر نہ پوڑ دیو اورے بھائی تو تو ہمارا آر روز سر پوڑتا ہے ایک دن پینچین ہے تمہارا سر پوڑ دیا تو پھر کیا ہو جائے گا ارے تیرا بھی بھائی ساتھ میں سر پھوٹے گا چوب کے بچے اور یہ کیا درخت میں مار دی بھائی کیا کر رہے پینچین کے بچے یہ پتہ نہیں یار یہ کیسی ڈرائیونگ ہو رہی ہے لیکن کوئی نہیں پھر سے اچھی والی ڈرائیونگ کروں گا یار ارے بھائی مجھے ڈیزرٹ آس پاس لگ رہے یہ چوب ہاں ہاں یار تھوڑی دیر بار ڈیزرٹ ہی آنے والا ہے ارے لیکن ڈھونڈے کے کہاں بھائی اتنے بڑے ڈیزرٹ میں یہ بھائی اس طرف چلتے ہیں یار یہاں کو ہی دیکھتے ہیں کھل جا بھائی ارے اس سیدہ میں توڑ کے ہی جاؤں گا یار تو یہاں سب نے اپنی اپنی نظروں کو چکنہ رکھنا ہے یار کسی طرف بھی ہمیں گاڑی نظر آ سکتی ہے اورے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری نظر بہت تیز ہے تم لوگوں کو میں ڈھونڈ کے دکھاؤں گا گاڑی سب سے پہلے ارے ہاں ہاں چوب ٹھیک ہے ارے بھائی یہ بندے بھی مجھے لگتا ہے یار ڈھونڈ کے لیے آیا گاڑی یہی لگتا ہے یار مجھے لگتا ہے یہاں پھر ہمیں گاڑی مل جائے گی آسانی سے ارے بھائی مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے لیکن دیکھو کیا بنتا ہے اتنا بڑا سہرہ ہے بھائی یہاں ڈھونڈ کے کیسے بہت بڑا سہرہ ہے ارے باپرے بھائی بھی آپ کیا کریں یار ارے اوپر سے گھون کر اب ہم نیچے جا رہے ہیں بھائی کہیں نہ کہیں تو ملے گی نا پھر ارے بھائی مجھے تو لگتا ہے دو تین دن لگیں گے ہمیں ڈھونڈنے کے لیے اور وہ دیکھو نیچے بندے آئے پڑے یا ڈھونڈنے کے لیے وہ سامنے ارے ہاں بھائی ادھر بھی لوگ کھوڑے یا ڈھونڈنے کے لیے دیکھتے ہیں بھائی کیا بنتا ہے ایہ بھائی بھی آپ کو کیا لگتا ہے ہم لوگ آگے چلو یار ہم لوگ آگے تو جا رہے ہیں یہ رستہ کہاں جا رہا ہے ارے مجھے کیا پتا کہاں جا رہا ہے تیری بھائی کہیں جہاں سے نیچے مت گرا دیو پینچین کے بچے ابھی یہاں سے کوئی رستہ ڈھونڈتے ہیں جہاں سے ہم لوگ نیچے جا سکیں یہ دیکھو رستہ جا رہا ہے ارے ہاں ٹھیک ہے بھائی لیکن جائیں کس طرف ارے ابھی ادھر جانا ادھر والی سائٹ پہ دیکھتے ہیں اورے بھائی یہ دیکھ یہ کیا چیز ہے ارے یہ کیا چیز ہے ایف ایم بھی مجھے بھی یہ کوئی خطرناک سی چیز لگ رہی ہے ارے باپ رے یہ کیا چیز ہو سکتی ہے ارے بھائی یہ گاڑی ہے گاڑی ایرے چول تم کیسے بول سکتے یار یہ گاڑی ہے مجھے تو اس میں گاڑی جیسا کچھ بھی نہیں لگ رہا ارے سنچین مجھے بھی لگ رہا ہے ہو جائے اورے بھائی مجھے پکا پتا یہ گاڑی ہے گاڑی جلدی سے تو کھینج پینچ ہے فائنلی ہمیں پہلی گاڑی گائز مل چکی ہے میں یقین نہیں تھا بھائی اتنی جلدی مل جائے گی ارے ہاں بھائی اتنے بڑے ڈیزرٹ میں اتنی جلدی ہمیں کوئی گاڑی مل جائے تو یہ تو بھائی کمال ہو گیا لیکن ابھی دیکھتے ہیں نا بھائی یہ گاڑی ہے بھی یا نہیں بھائی مجھے تو پکا پتا یہ گاڑی ہے اور دیکھ آپ نے گاڑی تمہارے سامنے آ چکی ہے ارے بھینس کی آنکھ پینچ ہے یہ پتا ہے کون سی گاڑی ہے ایویں بھی مجھے کیا پتا یار اوہ یہ بیٹ موبیل ہے بیٹ موبیل ایویں بھی کیا بات کرے یار تو ٹرک تو اسے کھینچ بھی نہیں پا رہا بہت بھاری ہے ارے کوشش کر بھائی صاحب کھینچی جائے گی کھینچی جائے گی آرام سے اسے پہلے نیچے لے کے جا اور اب اسی اٹیچ کر آرام سے اور فائنلی اٹیچ ہو چکی ہے گائز ارے بھائی مجھے لگتا ہے اس کا ایک پارٹ وہ پیچھے پڑا ہے ارے تو بھائی اسے بھی جلدی سے اٹھا کے لے آتا ہوں میں ایویں بھی ہاں یار آپ جاؤ جلدی سے اٹھا کے لے آؤ تو فائنلی گائز ہم لوگ وہ پارٹ بھی اٹھا کے لے آئے ہیں ارے بھائی میرے لگ رہا ہے یار تھوڑا سا پیچھے کرنا تھا نا یہاں کہاں لگا دیا ہے تو نے ارے چوب اب تھوڑی دیر کی بات ہے بھائی ابھی ہم لوگ اسے کسٹم شاپ پہ لے کے جاتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی یہ ریپیئر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ایف ایم بیار اوپر سے سارے بادل بھی چلے گئے یار دیکھو ارے ہاں بھائی پوری فل دھوب نکل چکی ہے ابھی تھوڑی دیر بعد بھائی گرمی بھی لگنا سٹارٹ ہو جائے گی تو جلدی سے پہنچتے ہم لوگ کسٹم شاپ پہ کیونکہ ہمیں یہ ریپیئر کروانی ہے اور بھائی پتہ لگوانا ہے یہ کتنے کی ہے ایف ایم بیار یہ بیٹ موبیل ہے یار اتنی سستی تو نہیں ہوگی ارے ہاں بھائی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ بیٹ موبیل ہے بھائی یہ اتنی سستی والی تو نہیں ہونے والی لیکن دیکھتے ہیں بھائی پہلے تو اسے ریپیئر کروانا پڑے گا ارے بھائی ہم لوگ یہ گاؤں والی کسٹم شاپ پہ گئے تھے لیکن بھائی انہوں نے بول دیا کہ ہم لوگ یہ ریپیئر نہیں کر سکتے اور یہ صرف سٹی میں جا کے ریپیئر ہو سکتی ہے اور بھائی مجھے تو اب یہ ٹینچر پڑ گیا کیا یہ ریپیئر ہوگی بھی یا نہیں یار اس گاؤں والے نے تو بھائی سے ریپیئر نہیں کیا اورے ہاں بھائی اگر یہ سٹی سے بھی ریپیئر نہ ہوئی نا ہماری ساری منز زائع ہو جائے گی ایف ایم بھی اس کے پاس ہم لوگ پہلے کبھی آئے تو نہیں ہے لیکن بھائی بہت نام سنا ہے اس کا سٹی میں تو دیکھتے ہیں بھائی وہ بندہ یہ ریپیئر کر پاتا ہے یا نہیں ایف ایم بھی مجھے تو لگتا ہے وہ بندہ ریپیئر کر دے گا لیکن ہے کہاں کسٹم شاپ ارے کسٹم شاپ ہے یہاں پر تو ابھی جلدی سے یہ گاڑی کو ڈیٹیچ کرتے ہیں اور اسے لے کے جانا پڑے گا ہمیں ایف ایم بھی کیا یہ کسٹم شاپ ڈیٹیچ کر دیں گے یا نہیں مجھے گا بھائی ابھی یہ ڈیٹیچ کر دیں گے اور پھر وہ دیکھیں گے کہ اسے وہ ریپیئر کر سکتے ہیں یا نہیں ایف ایم بھی دیر کیوں لگا رہے ہیں جلدی سے اندر لے کے جاؤں نا اوکے تو بھی میں اسے لے کے جا رہا ہوں اندر کسٹم شاپ میں کھل جا بھائی ایف ایم بھی وہ کھول دیتے ہیں دو منٹ سبر تک کرو ایف ایم بھی کیا ہوا یا ریپیئر ہوئی ایف ایم بھی کیا بات ہے یار کتنی امیزنگ گاڑی ہے یہ والی تو ارے بھائی چیک کر تو بلکل چکا چک نیو گاڑی بنا دی ایف ایم بھی اور پینٹ بھی اچھا کیا اس پر ارے بھائی لیکن وہ اس کی وہ پونچ کیا ہے یار وہ پیچھے اتنی بڑی ارے یہ اس کا ڈیزائن ہے بھائی سا بیڈ موبل یا ایسی ویسی نہیں ہے ایف ایم بھی تو اب اس کا کیا کرنا ہے ارے اسے کیا کرنا ہے بھائی اسے بھیج کر بہت سارا پیچھ سا کمائیں گے لیکن ابھی جلدی سے اسے اپنے گھر پر لے کے جا کے کھڑی کرنا پڑے گا ایف ایم بھی وہ کیوں ارے کیونکہ ہمیں اور بھی گاڑیاں ڈھونڈنے جانا ہے نا ڈیزرٹ میں ایف ایم بھی کیا بات کر رہے یار پہلے تو آپ بھر رہے تھے کہ نہیں جانا بھر رہے جانا ہے ارے چیک نہیں کر رہے بھائی اتنی مہنگی اور خطرناک والی گاڑی ہمیں مل چکی اور ہمیں کچھ میناس بھی نہیں کرنی پڑی ایف ایم بھی جو سارا دن ہمارا ضائع ہو گیا ارے ہاں وہ تو ہے لیکن کوئی نہیں بھائی تنی ایک خطرناک گاڑی بھی تو ملی ہے نا ارے ہاں بھائی چلو پھر جلدی سے جھے گیراج میں پاک کرو اور پھر چلتے ہیں کچھ دوسری گاڑی ڈھونڈنے کے لیے تو چوب تُو میرے ساتھ آیا سنچن ونگن تم لوگ وہ ٹو ٹرک لے کے آؤ ایف ایم بھی ہے اوکے یار ٹھیک ہے ارے بھائی بھائی یار اس گاڑی پر تو کھڑے ہونے کا بہت زیادہ مزہ ہے کمال کی گاڑی ہے یار اور پیچھے اس کے کیا یہ بوسٹ ہے ارے چوب دیکھنی نا بھائی بہت ایک خطرناک والا بوسٹ ہے تجھے ابھی لگا کے دکھاتا ہوں ارے ارے نی 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 بھائی ابھی بوسٹ بس لگانا یار خطرہ ہو جائے گا نہیں تو ارے چوب کے بچے درتا کیوں ہے بھائی تو یہ بھی ٹریلر دیتا ہو نا ارے ارے بھائی بھائی آرام سے آرام سے بھائی یہ کیا گھما دی گاڑی تُو نے اور یہ درم سے ٹکرا گیا اور یہ گئی گاڑی بھائی اب جلدی سے آرام سے لے کے جا یار اسے گھر پر پوری کھٹارہ کر کے لے کے جائے گا تو چلو فائنلی گائیز ہمارا پورا دین جو ہے وہ اسی گاڑی میں لگ گیا پہلے اسے ڈھونڈنے گئے پھر بھائی کسٹم شاپ تو سارا دن ایسے گزر گیا اور ابھی ہم لوگ اسے لے کے گھر پر آ چکی ہیں تو آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی مجھے جلدی سے کمیٹ میں بتانا اگر اچھی لگی تو یار ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو مجھ بھوننا نا اورے بھائی اسی گراج میں کھڑی کرنی ہے کیا ارے ہاں بھائی اسی گراج میں کھڑی کر رہیں گے کیونکہ صبح ہم نے اسے بیچنے بھی جانا ہے سیمیون کے پاس تو فائنلی گائز نیکس شبو ہو چکی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو صبح کے ساڑھے نو بج رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑی ہے بیٹ موبیل جو کہ ہم کل ڈیزرٹ سے لائے تھے کل کا تو آپ کو بتائیے بھائی سارا دن اسے ریپیر کرنے میں لگ گیا ہمارا ایویں بھی اہاں ایر پانچے گھنٹے لگ گئے تھے اسے ریپیر کرنے میں تو اسی لئے ہم نے چھوچا کہ اسے نیکس دے سیل کریں گے تو آج وہ دن آ چکا اور ہم لوگ جا رہے ہیں سیمیون کے پاس اس گاڑی کو لے کر اور دیکھتے ہیں کہ بھائی سیمیون اس کا کیا پرائس دیتا ہے ہمیں اورے بھائی مجھے تو لگتا ہے وہ بہت خطرناک والی پرائس دینے والا ہے اس کے یار بہت اچھی بھگاڑی ہے یہ والی ارے اب ہمیں تو نہیں پتا اس کی ریل پرائس کیا ہے بھائی لیکن سیمیون کا بھی کیا پتا وہ ہمیں پورے پیسے دے گا اورے بھائی ہاں یہ تو ہے ایف ایم پی لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اسے سیل کرنے سے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی تیسٹنگ ویسٹنگ تو کر لیں ابھی تُو نے تیسٹنگ کیا کرنی ہے ایف ایم پی اسے مہ گر ایم پر لے کے جاتی ہے اس کی ٹاوپ سپیڈ چیک کرتے ہیں اور ویسے بھی اس کی ٹاوپ سپیڈ چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کتنی دور جاتی ہے بھائی گر ایم سے تو گائز یہ گاڑی دوبارہ ہمارے ہتھے نہیں چڑے گی تو یہی موقع ہے کہ ہم لوگ اس کی ساری تیسٹنگ ویسٹنگ کر لیں اور ایسے پتا چلے گا ہمیں کہ بھائی یہ گاڑی کتنی دھاسو ہے ایف ایم پی ہاں یار اس لیے تو بول رہا ہوں تو چلو پھر چلتے ہیں سب سے پہلے اس سے ائرپورٹ پر لے کر ایف ایم بھی بسے آپ کو کیا لگتا ہے اس کی ٹاوپ سپیڈ کتنی ہوگی ارے مجھے کیا پتا بھائی اس کی ٹاوپ سپیڈ کتنی ہوگی ابھی جا رہے ہیں نا بھائی ابھی پتا چل جائے گا کہ اس کی کتنی ٹاوپ سپیڈ ہے تو گائز آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بیٹ موپل کے کتنی ٹاوپ سپیڈ ہونے والی ہے جلدی سے مجھے کمیٹ میں بتاؤ اور ابھی چلتے ہیں جلدی سے اس کی ٹاوپ سپیڈ چیک کرنے کے لیے یہیں بھی یہیں سے چلو یار یہیں سے اوکے تو ابھی یہ انڈ آ چکے بھائی یہیں سے گھوماتے ہیں اپنی بیٹ موبیل کو اور وہ سامنے تک جائیں گے یہیں بھی ٹھیک ہے یار اب دیکھتے ہیں اس کی کتنی ٹاو سپیڈ ہوتی ہے اورے بھائی مجھے تو لگتا ہے یہ 300 سے اوپر جائے گی بھائی 100 تو ابھی کراس کر دیا ہے ابھی 200 بھی کراس کرنے والی اورے بھائی مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی کترناک ٹاو سپیڈ ہے اس کی اور ابھی 200 کراس کر دیا اور آئی تنگ 300 پر جائے گی اورے بھائی مجھے نہیں لگتا ہے وہ افصال میں وہ پورا ریمپ ختم ہو گیا رہا یہ والی جگہ اور فائنلی گائز 3 232 آئی تنگ اورے بھائی ہاں مجھے بھی یہی لگا 232 لیکن بھائی جگہ ختم ہو گئی ابھی تو یہ اوپر بھی جا رہی تھی یار مجھے لگتا ہے کہ یہ 300 کراس کر سکتے تھے ای فیم بھی ہاں یار یہ 300 کراس کر سکتی تھی لیکن جگہ ہی ختم ہو گئی تو ابھی کیا کریں بھائی اس طرح تو بھائی ٹیسٹ کا مزہ نہیں نہ آئے گا ای فیم بھی ہاں یار تو اس لیے پھر اسے جلدی سے میگا ریمپر لے جاؤ ہاں بھائی یہ اچھا ڈی ہے جلدی سے اسے میگا ریمپر لے جاتے ہیں نا وہاں پر پتہ چل جائے گا خطرناک والی ٹاو سپیڈ کا اور فائنلی گائز ہم لوگ میگا ریمپر بھی پہنچ چکے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کیسا موسم ہو رکھے تو ابھی اتاریں پھر ای فیم بھی ہاں یار اور بھائی لیکن آرام سے کہیں تو گرامت دینا اوکھے یہ اتر چکی ہے بیٹ موبیل فرسٹ ٹائم اس میگا ریمپر اور ابھی دیکھتے ہیں بھائی یہ کتنی ٹاو سپیڈ دیتی ہے ٹو تھرٹی ففٹی سکس ٹی سیونٹی اور آئی تین یہ تھری ہنڈر بھی کروس کرے گی اور فائنلی چیک کرو بھائی ای فیم بھی یہ تو کافی خطرناک والی سپیڈ لگا دی اس نے تو ابھی تو بھائی اور بھی بوسٹ ہے بوسٹ اس کا بہت ہی زیادہ گائز خطرناک ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہاں پر ہماری گاڑی پہنچ چکی ہے اورے بھائی یہ تو بہت آگے آگے یار بیچ سے بچ تھوڑا سا اس کا ڈسٹنس رہ گیا تھا تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کتنا زیادہ خطرناک والا اس پہ بوسٹ ہے ہم لوگ لٹرلی بس بیچ کے پاس ہی پہنچ چکے ہیں تو اس بات سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ہمیں کتنی خطرناک والی کار ملی ہے ای فیم بھی ہاں یار ای فیم بھی ابھی جلدی سے اسے سیمین کے پاس لے کے چلتے ہیں اور پھر ہمیں دوسری گاڑی بھی ڈھونڈے جانا ہے نا ارے ہاں یہ تو میں بھولی گیا بھائی ابھی ہمیں جلدی سے اسے سیمین کے پاس لے کے جانا ہے اور پھر دوسری گاڑی بھی ڈھونڈی ہے یہ کیا کر رہی ہے بھائی اور سیمین بتا نہیں بھائی اس کے کتنے پیسے ہمیں دینے والا ہے تو اکی گائیز ہم لوگ جا رہے ہیں سیمین کے پاس آئی ہوپ آپ کو آج کی گیم پلے پسند آئی ہوگی ابھی ٹھک گئی بھائی تو گائیز آئی ہوپ آپ کو آج کی گیم پلے پسند آئی ہوگی آپ کو یہ بیٹ موپل کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا آج کیلئے بس اتنا ہی ملتے ایک نئی ویڈیو میں تھانکس پا ووچھیں سب پہ یہ کہ بھائی